سابق مایا ناز پاکستانی کرکٹر مشتاق محمد ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی سے مایوس ہیں ان کا کہنا ہے کہ یاری دوستی ٹیم کے آڑے آئی اگر پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کرنا ہے تو سابق ستاروں سے مدد مانگ نہیں ہوگی انہوں نے مزید کیا کہا ہے جان لیتے ہیں شویب راجبود سے جی شویب جبکل اس وقت ہمارے ساتھ لیجن پاکستانی کرکٹ پلئیر مشتاق محمد موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کرکٹ ان کے خاندان نے اور انہوں نے پاکستان کرکٹ کو بہت سرف کیا ان سے جانتے ہیں صرف پاکستان کی حالیہ جو ورلڈ کپ میں آپ نے پرفارمنس دیکھی کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاکستان کس چیز میں لیک کر رہا ہے پاکستان کی جو پرفارمنس ہی ورلڈ کپ میں ٹی ٹوینٹی بہت ہی مایوس کون تھی اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اس لیے کہ جو ٹیم سیلیکٹ ہوئی تھی واز میں معمول نہیں تھی میرا خیال ہے وہ جاری دوستی کی ٹیم نظر آ رہی تھی اس سے کئی اچھے پلئیر جن کو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا جس کا مجھے نہایت افسوس ہے بٹ ہوب کہ ہم اپنی گلتیوں سے سیکھیں گے اور آئندہ اچھا سر پاکستان کے پاس اتنے سابق لیجنڈز موجود ہیں آپ جیسے لوگ وسیم اکرم اس کے علاوہ شوہ بکتر وکار یونس جیسے رمیز راجہ کیا سمتے ہیں کہ آپ لیجنڈز جو ہیں وہ مل کر پاکستان کرکٹ کو بہتری طرف لے کے جا سکتے ہیں پی سی بھی آپ سے اگر گزارش کرے آپ لوگ اسے آپ جیسے ستاروں سے تو کیا پاکستان کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے سر کیا سمجھے پاکستان کرکٹ نے ایک اروج دیکھا ورلڈ کپ نائنٹی ٹو کے وینرز ہوئے اس کے بعد ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ یونسان کی سربرائی میں جیتا آج جہاں پہ پاکستان کی کرکٹ کھڑی ہے پاکستانی نیبر کنٹری جو انڈیا ہے اندوستان اور افغانستان جو ہیں آج وہ کرکٹ کی بہتری در جا رہے ہیں پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ کرکٹ میں ملال تو کوئی مستقبل اتنا اچھا نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنی گل کیوں کو نہیں سلا رہے ہیں اور پرکٹ کو بہت بڑے تجرباکار تھلاڑی جو مہین خانے اور مکار یونس اور اسیم اکرم اور اور بہت سارے جاوید میاں دا دیا ہے وہ ان کو آکے تھوڑا کنٹریبوٹ کرنا کیے اور پاکستان کرکٹ بہت کے دنے رہ بڑا ہے ان کو بھی چاہیے کہ ان کی خدمات حاصل کریں اور یہ ہے یہ ہے کہ آپ کو ایمپروو اتر وائز ہم اسی طرح مائوس ہوتے رہے ہیں جی بلکل اور اگر یہی حال رہا پاکستان کرکٹر ہے تو ہم مائوسی کی طرف مزید قدم بڑھاتے جائیں گے یہ تھے ہمارے ساتھ لیجنڈ کرکٹر مشتاق محمد